مزاہ نگار مزاہ نگار کے حوالے کروں دو مصرے پڑھتا ہوں کہ مرنے کے بعد قبر پہ میری وہ بیٹھ کر افسانہ لکھ رہی ہیں دلِ بے قرار کا مرنے کے بعد قبر پہ میری وہ بیٹھ کر افسانہ لکھ رہی ہیں دلِ بے قرار کا میں ڈر رہا ہوں ان کی محبت کے بوجھ سے تختہ لچک کے ٹوٹنا جائے مزار کا میں گزارش کر رہا ہوں غفران چلبل کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے آودھی لحظے میں جو وہ مزاہ نگاری کرتے ہیں اس کے جلوے دکھائیں السلام علیکم والیکم السلام جیتے رہیے چار مصروں سے میں بات شروع کرتا ہوں کہ کچھ نے ہمارا پیار گھناؤنا سمجھ لیا اچھا کہ کچھ نے ہمارا پیار گھناؤنا سمجھ لیا موہ اتنا میرا کچھلا سپاؤنا سمجھ لیا کچھ نے ہمارا پیار گھناؤنا سمجھ لیا موہ اتنا میرا کچھلا سپاؤنا سمجھ لیا ملنے وہ آئے ناک پہ رومال بان کر چلبل کو میری جان کرونا سمجھ لیا ملنے وہ آئے ناک پہ رمال بان کر چلبل کو میری جان کرونا سمجھ لیا اور تم دن میں ملو آئے کے ابھی رات بہت ہے تم دن میں ملو آئے کے ابھی رات بہت ہے بس ایک ملاقات ملاقات بہت ہے کہ تم دن میں ملو آئے کے ابھی رات بہت ہے تم دن میں ملو آئے کے ابھی رات بہت ہے بس ایک ملاقات ملاقات بہت ہے رانجہ ہے پریسان کی سونی سے ملے کیسے چہلا بھی بہت زیادہ ہے برسات بہت ہے رانجہ ہے پریسان کی سونی سے ملے کیسے چہلا بھی بہت زیادہ ہے برسات بہت ہے جو شیر کا خالی کھائے وہ چپ چاپ کھڑا ہے کہ جو شیر کا خالی کھڑا ہے وہ چپ چاپ کھڑا ہے جو مانگ کے لاوہ ہے وہ چلات بہت ہے کہ جو شیر کا خالی کھڑا ہے اچھا ہے بھئی اچھا ہے کہ جو شیر کا خالی کھڑا ہے بھئی تعلیوں بجاتے ایک بار کیا کہنے کیا کہنے کہ جو شیر بھئی بہت اچھا ہے ندیم بھائی نے گل پوشی فرمائی فیدہ بات سے جو مانگ کے لعوہ ہے وہ چلات بہت ہے بہت اچھا ہے بھئی کہ تم دن ماں ملو آئے کہ ابھی رات بہت ہے بس ایک ملاقات ملاقات بہت ہے جو شیر کا خالی کھائے وہ چپچاک کھڑا ہے جو مانگ کے لعوہ ہے وہ چلات بہت ہے اور چٹنی نہیں اترا تھے کب وہ ان کی حلق سے مل جائے اگر مرگا سنم خات بہت ہے چٹنی نہیں اترا تھے کب وہ ان کی حلق سے مل جائے اگر مرگا سنم خات بہت ہے اور کل رات پل سرات پہ سیطان فس گوا خیال کیا اچھا ہے کل رات پل سرات پہ کی کل رات پھل سرات پہ سیطان فس گوا جنتا تو پار کر گئی پردھان فس گوا اچھا ہے ارے بھئی اچھا ہے کی کل رات پھل سرات پہ سیطان فس گوا اچھا ہے اچھا ہے بھئی بابا 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 کی کل رات پھل سرات پہ سیطان فس گوا جنتا تو پار کر گئی پردھان فس گوا محشر میں پیس آئی جو کاپی حساب کی نردان حساب کر گوا دھنوان فس گوا اور ٹیٹی کی جہاں چاہی ترنم کی ریل ماں چلبل نکر کے بھاگا تو گفران فس گوا چلبل نکر کے بھاگا تو گفران فس گوا اور جنت میں فقط صاحبیں ایمان جائیں گے بیمان لوگ دوزک میں جھاڑوں لگائیں گے چائلن سے مار کھائیں ہائیں دوزک میں بھتا بھت بھئی کیا تصویر کھیچ رہا ہے بھئی بھا 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 چائلن سے مار کھائیں زبان اور بھئی کیا نازخ خیالی ہے بھا 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 بہت دوسری ہے جنت میں فقط صاحبیں ایمان جائیں گے بیمان لوگ دوزک میں جھاڑوں لگائیں گے چائلن سے مار کھائیں دوزک میں بھدہ بھد مرہم کے جگہ دے ہی ماں ڈیجل لگائیں گے مرہم کے جگہ دے ہی ماں ڈیجل لگائیں گے اور نیتا جی اب جہر نہ اگلو تمری کینچل کافی ہے کی نیتا جی اب جہر نہ اگلو تمری کینچل کافی ہے آگ موت کے کا کری ہو بس اتنین بھل بھل کافی ہے چار انگل کا مرچہ چھوڑو یا کئی انگل کافی ہے بھائی جیو 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 کو فران کیا کہنے کیا کہنے چار انگل کا مرچہ چھوڑو یا کئی انگل کافی ہے اب مندہ بنا ہے عشق میں آلی جناب کا اب جا کے بھوت اترا ہے اسنو سباب کا کی مندہ بنا ہے عشق میں آلی جناب کا اب جا کے بھوت اترا ہے اسنو سباب کا ہم کیسے پاک ہوں گے بتاؤ پتنجلی سابون میں بھی ملا دیا کترابشاپ کا آئیے آئیے گفران آئیے بھائیے پھر سے پڑھئے کیا کیا گہرا آبزرویشن ہے اور کیا تجربے کے شیر نکال رہے ہیں ایک بھائیے پھر سے پڑھیں گفران چلپل کیا کہنے ہیں کی مندہ بنا ہے عشق میں آلی جناب کا اب جا کے بھوت اترا ہے اسنو سباب کا ہم کیسے پاک ہوں گے بتاؤ پتنجلی سابون میں بھی ملا دیا کترابشاپ کا چار مصرے دیکھئے گا کی دنڈوں سے مارتی ہے وہ کتوال ہو گئی بی بی ہماری جان کی جنجال ہوگئی کہ ڈنڈوں سے مارتی ہے وہ کتوال ہو گئی بی بی ہماری جان کی جنجال ہو گئی گھوڑی کی طرح مارتی ہے لات کمر پہ میری کمر کمر نہیں فٹبال ہو گئی کیا کہنے کیا کہنے میری کمر کمر نہیں فٹبال ہو گئی وہ پاگل ہو نہیں سکتا فٹیچر ہو نہیں سکتا میرا محبوب منگل ہے سنیچر ہو نہیں سکتا کہ وہ پاگل ہو نہیں سکتا فٹیچر ہو نہیں سکتا میرا محبوب منگل ہے سنیچر ہو نہیں سکتا یہ میکپ کا کرشمہ ہے بجرگوں نے بتایا ہے نہائے دودھ میں کوئا کبوتر ہو نہیں سکتا یہ میکپ کا کرشمہ ہے بجرگوں نے بتایا ہے نہائے دودھ میں کوئا کبوتر ہو نہیں سکتا بھئی کیا کہنے